اسلام علیکم اور بیلکم بیک ٹو مائے چینل آج میں بنا رہی ہوں چکن شاشلک اسٹکس اور یہ بہت مزیگی ریسپی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے میں نے ان کو گریل پین میں بنایا ہے آپ ان کو دوے پہ سمپل پین میں ایوین آپ ان کو بیک اور باربی کیو بھی کر سکتے ہیں یہاں ہم نے لینی ہے 500 گرام چکن اور اس کے ایکول سائز میں کیوبز کٹ کر لینے میں نے لیا تھا بریسٹ پیسٹ آپ اگر چاہیں تو تھائی پیس بھی لے سکتے ہیں پھر ہم نے لینا ہے کیچپ چلی ساوس اور سویا ساوس صرف یہی تین ساوس اس میں ایڈ ہوں گے اور جنجر گالک پیسٹ ایڈ ہوگا ساری ریسپی میں نیچے میجرمنٹ کے ساتھ دسکرپشن میں لکھ دوں گی اور آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہ تو ہو گئے ہمارے میرینیشن کے ساوسز اب یہاں پہ ہم نے لینی ہے پیاز، ٹیمارٹر اور شملا مرچ سب کے ہم نے ایکول سائز میں کیوبز کٹ کر لینے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تھوڑی سی خوبصورتی آ جاتی ہے لیکن میں نے انینز کے تھوڑی سے بڑے سائز کیے تھے کیونکہ جب انینز کو کھو رہی ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی شرنگ ہو جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ تھوڑی سی بڑے سائز لیے اور ان کو سنگل سنگل سیپریٹ کر لیے یہ ہم نے کر کے سائٹ پہ رکھ دینا ہے پھر ہم نے لینا ہے ٹیمارٹر اور اس کے بھی ہم نے بڑے سائز میں کیوبز کٹ کر لینے آپ ان کو ڈی سیٹ کر لیے گا کیونکہ ڈی سیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ ایک ذرا اچھے خوبصورتی سے آ جاتی ہے اور اسٹکس کے اندر بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتے ہیں پھر ہم نے یہاں پہ لیا ہے کیپسکم کیپسکم کے بھی ہم نے سیڈز ریموف کر دینے ہیں اور اس کے ہم نے سائز کیوبز میں کٹ کر لینے ہیں یہ تو ہو گئی ہماری ساری کٹنگ اور اب ہم ان کو ایک سیپریٹ بول میں رکھ دیں گے جب ہم اپنی چکن میرینیٹ کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم ان کو ایٹ کریں گے تاکہ ہماری چکن جو ہے بہت اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اور سارے سپائسز اس کے اندر مکس ہو جائیں مسالوں میں ہم نے لیا ہے زیرہ پاودر اور پیپریکا پاودر کالی مرچوں کا پاودر ریڈ چلی فلیکس اور نمک یہ سب ہم نے ایٹ کر کے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے پھر اسی بول کے اندر ہم اپنی ساری پہلے سے کٹیوی سبزیاں ایٹ کر دیں گے میرینیشن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرنی ہے مسالوں کی مکسنگ کیونکہ ہاتھ سے جتنی اچھی مکسنگ ہوتی ہے وہ آپ سپون سے نہیں کر سکتے یہ سب ہم نے ایٹ کر دیا ہے اب ہم سبزیاں ایٹ کریں گے یہاں میں نے لیا ہے دو طریقے کے سکوئرز باریک والے اور تھوڑے سے فلیٹ والے فلیٹ والوں میں میں نے ٹرائی کیا تھا تو اس کے اندر سے ساری سبزیاں گر کے نکل رہی تھی ٹوٹ رہی تھی بس ہم نے پھر اپنی سکوئرز پریپیر کرنی ہے پہلے ہم نے ایک پیاس کا کیوب لگانا ہے پھر چکن ایٹ کرنی ہے پھر ٹومیٹو پھر کیپسکم پھر چکن پھر ٹومیٹو اس طریقے سے آپ نے ان کو بہت اچھے سے تین سے چار سٹیپس میں کمپلیٹ کر دینا اس سے ہماری آلموسٹ چھے سکوئرز بنیں گی میڈیم سائز کی اس سٹیج پہ آپ ان کو پریپیر کرنے کے بعد آپ فریج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے جیسے کسی گیترنگ کے لیے بنانا ہے تو آپ ایک دن پہلے پریپیر کر کے اس کو فریج میں رکھتے اور نیکسٹے آپ اس کو باربی کیو گریل جو آپ نے اس کو کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں ہماری ساری سکوئرز ریڈی ہو گئی ہیں اب میں ان کو گریل کروں گی گریل پین پہ میں نے آئل اور بٹر دونوں چیزیں ایٹ کر کے پھر گریل کر رہی ہوں تو اس سے بہت اچھا سا ایک فلیور آ جاتا ہے بٹر ایٹ کرنے سے بس ہم نے اس کو دو سے تین منٹ ایک سائٹ کرنا ہے پھر تین منٹ ہم نے دوسری سائٹ کرنا ہے ہم نے ان کو تھوڑی تھوڑی دیر میں گھوماتے رہنا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک طرف کلر نہیں آئے گا ساری طرف بہت اچھا سا کلر آ جائے گا اس کا اور بہت اچھے سے ایون کوک ہو جائیں گی ہے ٹوٹل اس میں ہمیں ٹین منٹ لگیں گے اس کوک کرنے میں بس آپ نے ان کو بہت اچھے سے کوک کرنا ہے دونوں طرف اور ریسیپی پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ